بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے گلاد میں ہم بات کریں گے عمر شریف کے حوالے سے عمر شریف کی میت ابھی تک پاکستان میں کیوں نہیں پہنچی ایک سوال ہوگا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ان کا نماز جنازہ کس جگہ پر اور کون پڑھائے گا کیونکہ میرے ذرا کے مطابق فیملی میں اس وقت دو حصے بن چکے ہیں ایک حصہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ یہ فلام ورمی ساپنائیں گے جبکہ دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ وسیعت میں یہ موجود ہے اور یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے اس پر ہم گفتگو کریں گے اور ساتھ ہم گفتگو یہ بھی کریں گے کہ ان کی جو بی وی ایس اور ان غزر اس کا کیا پیغام آئے اور اس نے کیا مطالبہ کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے پوری عوام سے یعنی پوری دنیا سے اس کا کیا مطالبہ آئے اور ان کا کیا پیغام ہے اس پر گفتگو کریں گے اور تیسرا ہم گفتگو کریں گے کہ بالگوڑ کے جو بھی لجن اداکار ہیں اکشے کمار ہو گئے شارو خان ہو گئے کپل شرمان ان سب نے عمر شریف کے بارے میں کیا کیا کہا یعنی جون سے بھی الفاظ انہوں نے بولے ہیں آج میں آپ کے ساتھ وہ بھی رکھوں گا کہ کس اداکار نے عمر شریف کے بارے میں کیا کہا ہے تو ذریعہ بارے شروع کرتے ہیں نباز جنازہ کے حوالے سے ان کا جنازہ آج ہی ہوگا لیکن کہاں ہوگا اس سے پہلے ہم پہلے یہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ اس وقت ان کی جو معیتیں وہ جرمنی میں موجود ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ معیت کو پاکستان کیوں نہیں لائے گیا اس کی ایک وجہ ہے جرمنی کے جس ہاؤسپیٹل میں عمر شریف صاحب ایڈمیر تھے جس ہاؤسپیٹل میں ان کا انتقال ہوا تھا اس ہاؤسپیٹل میں ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو ان کا جو ڈیٹ سرٹیفیکیٹ تھا وہ نہیں بن پا رہا تھا جب ڈیٹ سرٹیفیکیٹ ان کا بنے گا تو اس کے بعد ان کو وہاں سے چھٹی ہوگی تو منڈے والے دن ان کا ڈیٹ سرٹیفیکیٹ وہاں بننا تھا منڈے والے دن کہہ لیجئے کہ وہ آپن ہوتی ہاؤسپیٹل کیونکہ ہفتہ اور اتوار کو چھٹی تھی تو منڈے والے دن ان کا ڈیٹ سرٹیفیکیٹ بنے گا اور اس کے بعد پھر پاکستان ان کی معیت کو لائے جائے گا سات گھنٹے کا یہ سفر جرمنی سے پاکستان کا اور اس کے بعد پھر آگے آتا ہے نماز جنازہ کی طرف اب ان کی جو ایک فیملی ان کی تیسری جو بیوی آئے زرین غزل وہ ان کے ساتھ موجود ہے اب یعنی میری ذرائع سے جو مجھے معلوم ہوا آئے وہ یہ ہے کہ ان کی میت کو ان کی جو تیسری بیوی جو ان کے ساتھ ہے زرین غزل ان کے میکے ملایا جائے گا وہ ان کا میکہ کہاں ہے گلشن آباد کراچی میں وہ گھریں ان کا ادھر پہ جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کی میت کو کلفٹن ملایا جائے گا اور کلفٹن میں جا کر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ زرین غزل نے اپنے ویڈیو پیغام میں جو کہا ہے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں اس میں انہوں نے ایک وسیعت کہا ہے کہ عمر شریف صاحب اپنی وسیعت میں کہہ گائے تھے کہ مجھے جو دفن ہے وہ اولیاء اللہ کے پہلو میں دفن کرنا عبداللہ شاہ غازی کا مزارے کراچی میں وہ کہتے ہیں کہ عمر شریف صاحب کی وسیعت تھی کہ ان کے پہلو میں مجھے دفن کرنا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے گورنمنٹ سنس سے اپیل کی ہے کہ میرے جو شوہر ہیں ان کی وسیعت یہ تھی کہ ان کو یہاں دفن کیا جائے گا تو اس وجہ سے انہوں نے گورنمنٹ سنس سے اپیل کی ہے اور ساتھ اپیل کے ساتھ اس کے جو باقی کہلیں جے کہ دوست ہیں یا جو بھائی ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا ہے عمر شریف صاحب کا ایک تعلق جس طرح میں آپ پچھلی ویڈیو میں کہا تھا وسیعت بادامی صاحب سے ان کا گہرہ تعلق تھا ان کا یارانہ تھا دوستی سی برادرانہ تعلق تھا تو وسیعت بادامی نے بھی گورنمنٹ سنس سے اپیل کی ہے عمر شریف کے حوالے سے کہ ان کا جو دفن ہے یا ان کے جو سپرد خواہ کے ان کو عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے اس کے پہلو میں کیا جائے کیونکہ عمر شریف صاحب کی یہ وسیعت تھی ان کی بیوی کے بقول زنی غزل کے بقول یہ وسیعت تھی کہ ان کو دفن عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں کیا جائے گا تو سن گورنمنٹ نے اس کے اپروول دے دی ہے ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ مان لیا ہے اب ان کو یعنی کلفٹن میں نماز جنازہ ادا کیا جائے گا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں ان کو دفن کیا جائے گا اب سوال یہ بھی یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نماز جنازہ کون پڑے گا یہاں ناظرین فیملی کے دو حصے جو ہیں وہ بن چکے ہیں ایک حصہ یہ کہتا ہے کہ سلانی ونفیر کے جو چیئر مینہ ہیں بشیر فروقی صاحب وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے جبکہ جو دوسرا حصہ ہے جس میں زرین غزر صاحبہ موجود ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ افتید تاکہ عثمانی ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے یہ انہوں نے کہا تھا تو میری یہ خواہش ہے کہ میں نے ریکویسٹ بھی کر دیا وہ کہتا ہے کہ میں نے ریکویسٹ بھی کر دیا ایک مفتی تاکہ عثمانی صاحب سے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں اور انہوں نے ریکویسٹ جو میری ہے وہ ایکسپٹ بھی کر لیا یعنی فیملی کا ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ بشیر فروقی صاحب پڑھائیں گے جبکہ دوسرا دھڑا جس میں زرین غزر صاحبہ موجود ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی نماز جنازہ مفتی تک عثمانی پڑھائیں گے برن ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جو بھی ان کا نماز جنازہ پڑھائے گا دونوں بڑی شخصیت ہیں مفتی تک عثمانی صاحب ہو یا پھر بشیر فروقی صاحب ہو جو بھی ان کا نماز جنازہ پڑھائیں اچھا اس کے علاوہ ہمارا اگلا جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ زرین غزر کا اور پیغام کیا تھا ایک تو ان کی وسیعت تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی اس کے علاوہ زرین غزر صاحبہ نے شکریہ ادا بھی کیا ہے پوری قوم کا شکریہ ادا کیا ہے اور عمران خان صاحب کا کیا ہے گورنر سندھ کا کیا ہے مرتضی وحاب کا شکریہ ادا کیا ہے وسیم بادامی ہو گئے مختلف بہت سے نام انہوں نے لیا ہے میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا دوں گا اس نے بہت سے نام لیا ہے جن کا شکریہ ادا کیا اب شکریہ ادا کی اس حوالے سے کیا ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے جس نے جو جو ان کو سہولیات دی ہے مثال کے طور پر وسیم بادامی صاحب نے اس مختلف طریقے سے ان کے وساتھ رہے آئیں پاکستان سے امریکہ میں ان کا جانا حکومت سے ریکویسٹ کرنا اس حوالے سے شکریہ ادا کیا ہے حکومت کا ریکویسٹ ایکسپٹ کردانا حکومت کا ان کو امریکہ میں بھیجوانا یہ بھی اس وجہ سے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے جو جو گنگا اس سارے عمل میں انوال تھا ان سب تمام افراد کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے جو کہ کرنا بھی چاہیئے تھا تو اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں بولنگوٹ کے مختلف اداکار ہیں انہوں نے عمر شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں لیچنڈ ادار کھا رہے ہیں سب سے پہلے شارو خان کے ہم بات کر لیتے ہیں تو شارو خان نے یہ کہا ہے کہ عمر شریف صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے میں ان کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا ذریعی سی بات ہے ایک تو وہ بڑے بھی تھے یہ کہہ لیجئے کہ وہ کامیڈی کے حوالے سے اپنے قد کاٹ کے حوالے سے یہ اپنے اندازیں بیان کے حوالے سے بہت بڑے تھے اس وجہ سے شارو خان یہ کہتا ہے کہ میں ان کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا ان سے کچھ سیکھنے کے لیے اور وہ میرے استاد کی حصیت سے دے اس کے لیے اکشہ کبار وہ بھی بالی وڈ کے بہت بڑے اداکار ہیں لیجنڈ اداکار ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میری فلم یعنی سائنگ از کنگ اس کی اوپننگ ہو رہی تھی تو اس کے اوپننگ کے دوران میری عمر شریف صاحب سے بولاکات ہوئی میں نے ان سے بعد میں بہت کچھ سیکھا میں بھی ان کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا یعنی یہ اکشہ کبار نے کہا ہے شارو خان نے کہا ہے یعنی والی وڈ کے جو بڑے بڑے اداکار ہیں وہ عمر شریف صاحب کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھے کیونکہ وہ ان کو استاد سمجھتے تھے اور فاقی ایک بہت بڑی کہہ لیجیک وہ انٹسکری تھا اس کومیڈی کے حوالے سے اپنے بولچار کے حوالے سے اپنے اندازیں بیان کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا کپل شرما جو کہ خود کمیڈیا نے انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کو اپنے استاد کی حصیت سے سمجھتا تھا اس کے ہوا اور بھی بہت سے اداکار ہیں جنہوں نے ان کے حوالے سے مختلف بیانات دیا کیونکہ جتنے بھی میرے خیال میں بڑے بڑے اداکار ہیں بولی وڈ کے وہ عمر شریف صاحب کے گرویدہ تھے ان کے چاہنے والے تھے ان کے پسندیدہ اداکار تھے عمر شریف صاحب لیکن ہر زی روح کو اس دنیا سے جانا ہے عمر شریف صاحب اس دنیا سے چلے گئے اللہ طرح ان کی مغزرت فرمائے تو ناظرین یہ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے اور اس کے علاوہ مزید جو بھی اپ ڈیٹ ساتھی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا آخر میں آپ سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی اور سچی اور کھریس خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور اسی وجہ سے آپ کا اور میرا ساتھ برقرار رہے گا تو آپ سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہر محرومات پہنچتی رہے گی